جب آپ اپنے حمل کے سفر کے آخری مرحلے میں داخل ہوتے ہیں تو حصیتوں کا مختلف مجموعہ محسوس کرنا معمولی ہے جو آتلی سے لے کر پریشانی تک ہوتے ہیں اس سلسلے میں ہم آپ کے حمل کی آخری چار ہفتوں کی تفصیل کو کھولیں گے جو آپ کے حمل کے سب سے دلچسپ اور جذباتی وقت ہوتے ہیں آپ کے بچے کے اہم آزا کی تشکیل سے لے کر آپ اپنے چھوٹے سے پیارے کو آخری مواقع تک ملنے تک ہم ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہوں گے تو آرام سے بیٹھیں اسی وقت ہے کہ آخری چار ہفتوں کی کہانی میں بھوک جائیں سیتیس ہفتہ بچے کے دماغ پھیپلے اور جگر جیسے اہم آزا اب بھی تشکیل میں ہیں اور بچہ وزن بڑھا رہا ہے اگر حمل صحت مند ہے تو کم از کم انتالیس ہفتے تک حمل کو جاری رکھنا موصول ہوتا ہے اور انتالیس ہفتوں سے پہلے جنم دینے کا فیصلہ صرف طبی مواقع کے لیے ہونا چاہیے اٹھتیس ہفتہ بچے کا دماغ مزید تشکیل میں ہے اسی طرح جگر اور پھٹلے بھی ماں کو بچے کی بڑی سائز کی وجہ سے بے چینی محسوس ہو سکتی ہے لیکن اگر حمل صحت مند ہے تو بہتر ہے کہ وقت طبیعی طور پر پیدائش کی شروع ہونے کا انتظار کیا جائے انتالیس ہفتہ ماں اور بچہ اب انتالیس ہفتوں تک پہنچ چکے ہیں جو بہت اچھی خبر ہے بچہ اب مکمل عرصے تک پہنچ گیا ہے اور ماں کو بتائے گا کہ وہ کب پیدا ہونے کیلئے تیار ہے جب ماں کو لگے کہ وہ جذباتی حالت میں ہے تو وہ اپنے معاون سے رابطہ کرے چالیس ہفتہ چالیس ہفتے پورے ہونے پر مبارک ہو اب بچہ پیدا ہونے کیلئے تیار ہے کیونکہ اس کو مکمل تشکیل ہونے کا وقت مل گیا ہے اور وہ ماں سے ملنے کیلئے تیار ہے جب ماں کو لگے کہ وہ جذباتی حالت میں ہے تو وہ اپنے معاون سے رابطہ کرے بچہ تقریباً اٹھارہ سے بیس انچ لمبا ہوتا ہے اور اس کا وزن تقریباً چھے سے نوپون کا ہوتا ہے جلد ہی آپ اپنے چھوٹے سے پیارے کو اپنے بازوں میں لے کر کھڑے ہوں گے اور تمام بے چینی اور انتظار کا پھل حاصل ہوگا آپ کو ایک محفوظ اور صحت مند سالان وزا کی خواہش